نخبدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ما خلقتہ آزا باطلہ سبحانک فکن عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما لی الظالمین من انصار صدق اللہ العظیم رب شرخ لی صدری ویسر لی عمری وخلو لقدت اب اللحسانی یفقہو قولی آمین یا رب العالمین سورہ آل عمران کا آخری رکوع اور اس پر ہم گفتکو کر رہے تھے ایمانیات کے متعلق اور اس میں پہلی آیت پر ہم نے گفتکو کر لی تھی اور اس پہلی آیت کا ترجمہ جو ہے وہ سن لیں شاید آپ کو کچھ چیزیں یاد آ جائیں کہ انہ فی خلق سماوات والرد یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں واختلاف اللیل والنہار اور دن اور رات کے اختلاف میں ان کے عدل بدل میں نشانیاں ہیں علالالباب کے لیے تو اس میں پہلی بات ہم نے دیکھی کہ علالالباب کون لوگ ہیں تو ہماری سمجھ میں یہ آئی کہ قرآن ان لوگوں کو علالالباب کہتا ہے جو اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں لب کہتے ہیں خلاصے کو جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری گفتکو کا یہ لب لباب یہ ہے تو انسانی جسم کا خلاصہ کیا ہے اس کی مٹھی برجے جو عقل ہے یہ تو یہ جو عقل والے لوگ ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں اور نشانی کا فنکشن میں نے بتا دیا تھا کہ یاد دہانی ایک چیز پہلے سے آپ کی معلومات میں تھی حافظے میں تھی نشانی نے کیا کیا اس کو آپ کو یاد کرا دیا بچپن کی کوئی چیز آپ کے سامنے آئی اور آپ نے اسے دیکھ کر بچپن کے واقعے کو آپ کی جو شعور کی سطح کے اوپر آ گیا وہ معاملہ تو یہاں بتایا گیا کہ آسمان اور زمین ان کی پیدائش اور دن اور رات کا جو اختلاف ہے کبھی دن ہے کبھی رات ہے یہ جو سامنے تضاد نظر آ رہا ہے دن اور رات کا رات کو اندھیرہ ہے دن کو روشنی ہے اس میں نشانیاں ہیں عقل بندوں کے لیے اب اتنی بات پر ہماری گفتکو ذرا کھل کے ہو گئی تھی اب جو دوسری آیت ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں گفتکو کرنی تھی اللذین یذکرون اللہ قیام وقعود وعلا جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والرد ربنا ما خلقتہ ذا باطلا سبحانک فقن عذاب النار اللذینہ اللذینہ سے مراد کون لوگ ہیں وہ عقل مند لوگ وہ عللالباب لوگ یذکرون اللہ وہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو قیاماں کھڑے ہوئے وقعوداں اور بیٹھے ہوئے وعلا جنوبہم اور پہلو کے پل یعنی جب وہ لیٹے ہوتے ہیں تب بھی یعنی تین ہی پوزیشنیں ہوتی ہیں کہ انسان یا کھڑا ہے یا بیٹھا ہے یا لیٹا ہے تو وہ چاہے کھڑے ہوں چاہے بیٹھے ہوئے ہوں چاہے لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں اللہ کو وَيَتَفَقْقَرُونَ اور فکر کرتے ہیں گوھر و فکر جسے کہتے ہیں سوچتے ہیں فِي خلقِ سماواتِ وَالْأَرْدِ آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے مطلق پہلی آیت میں تھا کہ یہ زمین اور آسمان کی پیدائش انہیں کچھ چیز یاد کراتی ہے یہاں تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں ان کی پیدائش کے مطلق وہ سوچتے ہیں اور اس سوچ کا پھر ایک نتیجہ نکلتا ہے اور نتیجے کس پر پہنچتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ حَاظَا بَاطِلَا کہ اے ہمارے رب یہ سارا تُو نے باطل نہیں پیدا کیا بیکار پیدا نہیں کیا سبحانکہ پاک ہے تُو فَقِنَا عَذَابَ النَّار پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیو تو اب اس پر ہمیں گفتگو کرنی ہے ذرا آپ کی سمجھ میں کوئی بات آئی کہیں سے کوئی شروع کرے تو پھر بات آگیا جو ہے وہ چلیں گی عام طور پر تو آج کی مصروف دنیا میں لوگوں کو یاد کے لیے اور فکر کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا پہلی بات تو اس حوالے سے لے تو یہاں اول الالباب ان اقل مندوں کو کہا گیا ہے جو یاد دہانی بھی کرتے ہیں اور پھر سوچتے بھی ہیں عام طور پر بھی اتنا وقت نہیں ملتا لوگ میٹنگز میں ہی آکے سوچتے ہیں یہیں آکے غور و فکر بھی کرتے ہیں یہ عام ہیومن نیچر جو آج کل کی ہے وہ اسی پر ہے ایک آدمی ہوتا ہے نا وہ پہلے سے سوچ کے آتا ہے ساری باتیں کرتا ہے تو چلیں ہم بھی یہیں بیٹھے ہوئے ہی پھر سوچ لیتے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں ایک تو یہ ہے کہ کسی نے سوچا ہو تو وہ تو سوال کرے یاد دہانی بھی کی ہو سوچا بھی ہو ہو کرے اور ایک ہے کہ نہیں سوچا تو آج کل کے ٹرینڈ کے مطابق یہیں سوچ لیں اس میں ایک بات ذرا ذہن میں رکھیں کہ جس کے اندر سوچ نہیں پیدا ہوئی وہ تو آفیت میں ہے ٹھیک ہے نا وہ سمجھیں سکون میں ہے جس کے اندر سوچ پیدا ہو گئی فکر پیدا ہو گئی پریشانی اس کے لیے ہے جو تو زندگی کے دہرے میں بیہ رہا ہے جدر دنیا جا رہی ہے میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں سارے دفتر جا رہے ہیں میں بھی اٹھ کے چل دیتا ہوں سب نے چیزیں لیے فیسیلیٹیز آسل کی میں بھی کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں کس لیے کر رہا ہوں یہ نہیں سوچا تو موج میں ہے لیکن اگر کوئی انسان سوچنا شروع کر دی تو واقعتاً اس کے لیے بڑی ہی پریشان کن اور تکلیف دے بات ہو جاتی ہے اور وہ کیا ہے یہ آخر ہے کیا سسٹم کیا ہے نظام کیا ہے یہ دن کیا ہے رات کیا ہے سورج کیا ہے چاند کیا ہے یہ سارا آخر چکر ہے کیا مقصد ہے ٹھیک ہے نا اپنا نام یہ چلو یہ کس نے بنایا ہے کیوں بنایا ہے نہیں سوچا تو خیر ہے سوچ لیا تو پریشانی ہے اب جس آدمی کے ذہن میں آپ کو معلوم ہے کہ سوال پیدا ہو جائے جب تک اسے اس کا جواب نہ ملے نین نہیں آتی آپ کو میں فیلم ہے کوئی ایک اصاس آدمی کی بات کر رہا ہوں اس کو کوئی لا جواب کر دے اسے کوئی question کرے مہمدینی اعتبار سے کوئی مجھ سے کوئی سوال پوچھ لیتا ہے جواب تو ہوتا ہوگا قرآن میں بھی ہوگا حدیث میں مجھے نہیں آتا لیکن مجھے گھر جا کر نین نہیں آئے گی میں تلاش کروں گا کہ وہ جواب ہے گیا تو اب جس کے اندر یہ سوال پیدا ہو گیا کہ یہ زمین کس نے بنائی یا آسمان کس نے بنائی آتا ٹھیک ہے کہ نہیں تو اب یہ سوچ جو پیدا ہو گئی تو یہ پریشان کھول ہے تو جب تک اس آدمی کو جواب نہ ملے وہ پریشان ہوگا اور ہو سکتا ہے زیادہ غور و فکر کرے تو وہ جنگلوں میں نکل جائے پہاڑوں پر چلا جائے کہ میں نے اس کا جواب تلاش کرنا ہے جیسے گوتم بودھا اس نے ایک چیز نہیں دیکھی تو نہیں دیکھی محل میں پلا بڑا اس نے کسی کو مرتے نہیں دیکھا کسی کو بیمار ہوتے نہیں دیکھا کسی کو دکھ تکلیف میں نہیں دیکھا شادی بھی ہو گئی بچہ بھی ہو گیا اب والد نے کہا کہ نہیں تو ہم ذرا ریاست کا بھی چکر لگا لو اب وہ بگی میں سوار ہوا شہزادہ ہے اور نکلا ہے تو اس نے دیکھا کچھ لوگ رو رہے تھے تو اس نے کہا یہ کیا ہے اس نے تو کسی کو روتے نہیں دیکھا تھا وہ کہا ان کے فلان فوت ہو گیا اچھا تو کوئی فوت بھی ہو جاتا ہے اس نے پہلے دردیانی نہیں گیا تھا اب میں سوچا اچھا جیسا نہیں کوئی مرتا بھی ہے بندہ فوت بھی ہو جاتا ہے اس نے کہا اس کا مطلب ہے میں بھی مر سکتا ہوں ابا جی بھی مر سکتے ہیں کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے اب وہ تھوڑا پریشان ہوا کہا اچھا یہ کیوں مرتا ہے بندہ کوئی کچھ سمجھ جائے یہ تنے میں بھگی اور چلی اس کی بھگی کے آگے ایک خاتون آگئی کوچڑانوں نے مارا آٹا اس نے کہی کیا ہوا اس نے کہا یہ اندھی ہے اچھا کوئی اندھا بھی ہوتا ہے اس سے پہلے اس نے نہیں سوچا تھا دیکھا تھا اندھا بھی کوئی ہوتا ہے یہ اندھا کیوں ہوتا ہے کچھ کوئی پیدائشی ہے کوئی پیدائشی بھی اندھا ہوتا ہے اب وہ یہ چیزیں ہیں کہ جو اس نے جب وہ ساری ریاست کا دورہ کیا تو وہ سوالات جو پیدا ہوئے اس کے ذہن میں تو اس نے کہا میں اس کی حقیقت تلاش کروں گا کہ یہ کیوں ہوتا ہے بڑے بڑے جوگیوں کے پاس گیا سنیاسیوں کے پاس گیا جو بھی وقت کے کہیں تھا کسی کی ٹانگیں دبائی کسی کی خدمت کی اس کی تپسیہ میں رہا کہیں خود چلے کیے برفانی چوٹیوں پر جا کر کہ مجھے اصل میں جو حقیقت ہے اس کی تلاش حقیقت میں اس کی حقیقت کی تلاش میں نکل گیا اصل ان چیزوں کا ہے سبب کیا راز کیا تو اس طرح سے ایک آدمی کے ذہن میں اساس ذہن کے انسان کے اندر یہ سوالات آ جائیں تو واقعاً بڑی پریشان کون بات ہے کہ ہم کون ہیں اس کائنات کا کو پیدا کرنے والا بھی ہے یا نہیں کہاں سے آئے ہیں کہاں جائیں گے تو یہ وہ شیع ہے کہ اگر انسان غور و فکر کرتا ہے سوچتا ہے ایک ہے سائنس ہے ایک آدمی کو سیارہ نظر آ رہا ہے جی وہ ہم نے وہ دریافت کر لیا یا فلانہ سیارہ بھی ہو گیا فلانہ سیارہ بھی ہو گیا لیکن یہ توجہ نہیں جا رہی ہے کہ یہ بنایا کس نے یہ آیا کہاں سے اس کے فنکشن پر نہیں جا رہی ہے وہ ایک دریافتے پر دریافتے سائنس دان کرے چلے جا رہے ہیں وہ انہیں دور دیکھیں نہیں نظر آ رہا تو کیا نظر نہیں آ رہا اللہ نظر نہیں آ رہا اس کی طرف توجہ نہیں ہو رہا تو شیخ سادی تو کہتے ہیں اتنے دور دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں یہ ایک سبز پتے کے اوپر غور کرو پتہ لو آدمے ذرا اس کے اوپر غور کرو اس کی بناوٹ دیکھو اس کے فنکشنز دیکھو یعنی یہ ایک فنکشن اس کا کیا ہے کہ جو سولر انرجی ہے اس کو کیا کر رہا ہے ایک طرح کا سولر سیارہ ہے نا لکڑی آپ جلاتے ہیں تو لکڑی میں آپ کہاں سے آئی یہ وہی سولر انرجی ہے نا آج جو سولر سیل کے ذریعے انسان حاصل کر رہا ہے تو وہ قدرتی سولر سیل ہے اس نے وہ لکڑی بنی اور اس سے آپ وہ سولر انرجی محفوظ ہو گئی آپ نے رکھ لی جب چاہا جلا لیا اچھا پھر آسماسس کے ذریعے کس طرح وہ جڑوں سے پانی کھینجتا ہے اور پتے کے رکھ جاتا ہے اسی طرح اس کے اور جو فنکشنز ہیں جتنے ابھی تک میں معلوم ہوئے اب آکے فیپڑوں کا کام دے رہا ہے فیلٹریشن ہو رہی ہے کہیں رات کو وہ کاربن ڈائی ایکسائیڈ جو ہے وہ خارج کر رہا ہے اور آکسیجن لے رہا ہے دن کو کیا کر رہا ہے آکسیجن جو ہے وہ نکار رہا ہے اور کاربن ڈائی ایکسائیڈ اندر لے رہا ہے تو کیا کر رہا ہے ہوا کی فیلٹریشن کر رہا ہے تو ذرا ایک ایک چیز پر گور کرو وہ کہتے ہیں تو صرف پتے کے اوپر گور کرے انسان تو انسان دھنگ رہ جائے گا کہ اس کے جو فنکشنز ہیں بناوٹ سیک جو چیزیں کہ یہ آخر کس کی قدرت کاملا ہے کس کی حکمت بالگا ہے جس نے اس پتے کو بنایا سولر سر تو ایک فنکشن کرے گا یہ تو کئی فنکشن کر رہا ہے سولر سر آوات تو نہیں نصاف کر رہا بلکہ اس کو کوئی آلودہ ہی کر رہا ہو تو یہ وہ شئے ہے کہ اچھا اس سارے غور و فکر کا نتیجہ دنیا میں جنہوں نے بھی سوچا فلسفیوں نے اور ان کے اندر جو یہ پریشانیاں پیدا ہوئیں اور ان سے لوگوں نے جب سوالات کیے تو اس کا انہیں کوئی لیکن حل دینا تھا لہٰذا ہر مذہب کے اندر اس کے جوابات دیئے گئے ہندو مائیتھالوجی میں کیا ہوا کہ یہ رام کی لیلہ ہے یہ رام نے کوئی کھیل بنایا ہے اس کے تحت ایک اٹکل پچو ہے کھیل ہے کھیل رہا ہے تماشا لگایا ہے دنیا میں سو یونانی مائیتھالوجی میں کیا ہے کہ یہ کائنات جن دیوتاؤں نے منائی ہے وہ اوپر پہاڑوں پر جیسے ہوتا ہے چوٹی پر وہ دیکھ رہے ہیں اور نیچے انسان کو دکھ میں تکلیف میں دیکھتے ہوئے انجوائے کرتے ہیں مطمئن کرنے کی خوشش کی اچھا اس میں دو چیزیں ذرا دیکھیں کہ آئی ہے ایک ہے یذکرون اللہ اور ایک ہے ویتفکرون ایک ہے ذکر اور ایک ہے فکر ہمارے ہاں یہ دو چیزیں الادہ ہو گئی ہیں جو لوگ ذکر کرتے ہیں وہ فکر نہیں کرتے اور جو فکر کرتے ہیں وہ ذکر نہیں کرتے یہ دو چیزیں الادہ ہیں یہ مولانا روم ہوں علامہ اقبال ہوں انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سلوک قرآنی کا قرآن کا جو راستہ ہے اس کاری کے یہ دو پہ یہ ہیں ذکر بھی اور فکر بھی اب کچھ لوگ ہوں گے آپ نے دیکھا کہ تسبیحوں میں بھی ذکر کر رہے ہیں تلاوت بھی کر رہے ہیں یہ تلاوت بھی کیا ہے ذکر ہے نا لیکن وہ سوچتے کبھی نہیں کہ اس دنیا کا نظام کیا ہوگا حل کیا ہوگا ہم کہاں سے آئے ہیں جانا کہاں ہوگا انجام کیا ہے ہم نے کرنا کیا ہے یہ نہیں سوچنے کو دیا ہاں ذکر کر رہے ہیں اچھا جو سوچ رہے ہیں ان کا ذکر سے کوئی ہے وہ کالم پہ کالم آ رہے ہیں یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے یہ نظام یوں ہونا چاہیے یہ بھر میں آسا یہ سسٹم ہوا ہمارا پاکستان جو پھنس کے آئے پرابلم میں اس کی یہ یہ وجوات ہیں یہ یہ حل ہیں اچھا یہ جتنے بھی لوگ ہوں گے ذکر سے ان کا کوئی تعلق نہیں جبکہ مولانا روم اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر انسان کی سوچ کچھ رک جائے اسے کوئی سمجھ نہ آئے تو اسے کیا کرنا چاہیے ذکر کرنا چاہیے اور ذکر کے بعد پھر کیا کرنا چاہیے فکر کرنا چاہیے پھر سوچنا چاہیے اس کا حل نکلتا چلاتا ہے کہ ذکر کرو اور فکر کرو فکر کرو اور ذکر کرو یہ دونوں چیزیں جب چلاوگے تو پھر تمہاری گاڑی آگے سوچ کی ذہن کی گاڑی اور لولالباب جن کے اندر دماغ ہے ان کی گاڑی آگے چلے انہیں چیزیں سمجھ میں آئے وہ جب صبح تلاوت کریں گے تو انہیں ان کے مسائل اور چیزوں کا حل معلوم ہوگا کہیں نہ کہیں انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ واقعات قرآن کے انہیں گویا کہ اپنی ایکزمپل لگے گے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہوگا وہ اس کے اندر گویا کہ ان کے لیے وہ مسائل ہوگی یہاں تک کے بڑھ اچھا اس کی بنیادی بات کیا ہے وہ سمجھیں جو پہلی آیت میں کی گئے اس کو اس سے تعلق جوڑیں کہ کہتا ہے نہیں جیسے الجیوی دور ہوتی ہے الجیوی دور کو آپ سلجانے کی کوشش کریں تو وہ مزید علج جاتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس سرہ آتھا جائے تو دور کا کنارہ آتھا جائے سرہ آتھا جائے اب دور کو سلجانا آسان ہے تو یہ کائنات کی گتھی جو ہے یہ جس قدر الجی ہوئی ہے آپ سوچیں گے غور کریں گے تو انسان کا دماغ پھٹ سکتا ہے سمجھ نہیں آسکتا لیکن اگر انسان اللہ کو مان لے اب یہ گویا کہ وہ دور کا وہ سرہ ہے اللہ پر ایمان لانا جو اس سارے کائنات کی گتھیوں کو کیا کرے گا سلجان دے گا اور اس کے لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں اللہ سے ایک تعلق رکھتے ہیں وہ لیٹے ہوئے بھی وہ بیٹھے ہوئے بھی وہ کھڑے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں وَيَتَفَقْقَرُونَ اور پھر فکر کرتے ہیں کس بارے میں فیخل کس سماوات ہے ماندرہ برادر کنسپٹ دیا گیا نا آسمان اور زمین کے پھر ہر چیز کے بارے میں وہ پھر فکر کرتے ہیں کہ اس کا فنکشن کیا ہے کیوں ہے کس وجہ سے ہے ان کے اندر ایک جلن پیدا ہو رہی ہے ایک کڑن پیدا ہو رہی ہے ایک افسوس ہو رہا ہے یہ فلان آدمی نے میرے ساتھ کیا کر دیا فلانے دھوکھا دے دیا فلانے بے وفائی کر دی فلانے میرے پیسے مار لی فلانے چکر کر دیا تو کیوں کر رہ گیا اے بھی کوئی پوچھنے والا کے نہیں تو یہ روز مردہ زندگی میں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے جب اس پر غور و فکر کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں تو انہیں ان چیزوں کا حل ملتا ہے ان کے اندر پھر یہ کائنات کا یہ محدود تصور نہیں رہتا چیزوں کو بلکل وہ لیمٹیڈ نہیں لیتے اچھا اس کو بڑے پیمانے پر دیکھیں تو کیا ہو جائے گا اور وہ لوگ جو علوالالباب ہیں اقل مند لوگ ہیں سمیدار لوگ ہیں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور لیٹے اور ویتفکرون اور پھر فکر کرتے ہیں سوچتے ہیں فی خلق سماوات والرد آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں تو ایک نتیجہ پھر نکلتا ہے ربنا ما خلقتہ آزا باطلہ کہ پروردگار یہ سارا تُو نے بیکار پیدا نہیں کیا بے مقصد پیدا نہیں کیا باطلہ ہوتا ہے نا حق کے مقابلے میں ہر وہ شئے حق ہے جو پرپس فل ہے ہر وہ شئے جو پرپس فل نہیں ہے وہ باطل ہے بیکار ہے ہر وہ شئے جو موجود ہے حق ہے ہر وہ شئے جو موجود نہیں ہے باطل ہے سراب ہے دکا اسی طرح اگر دائروں میں لے آئیں تو ہر شئے جو اخلاقاً واجب ہے حق ہے اور ہر شئے جو اخلاقاً واجب نہیں ہے انسان کے اوپر باطل ہے ہر وہ شئے جو اقلاً مسلم ہے اقل کے دائرے میں آتی ہو اور اقل میں اس کا کوئی حلی نہ نکلتا ہو تو باطل ہے جھوٹ ہے ایک آدمی کہے کہ جیسے اقلی بات ہوگی کہ یہ دو گلاس یہ ہیں دو یہ یہ چار ہوتے ہیں اور کوئی کہے یہ نہیں یہ پانچ ہیں یا یہ دس ہیں تو یہ کیا ہے باطل ہے جھوٹ ہے یہ ہو نہیں سکتا پاسیبل نہیں تو ہر شئے جو اقل انسانی اس کے دائرے کے اندر آتی ہے اس کے ریزلٹ کے طور پر جو چیزیں ہونی چاہیے اگر اس طرح سے نہیں ہے تو اس کا مطلبہ جھوٹ ہے باطل ہے تو بہرحال یہاں ایک بات جو کہی جا رہی ہے کہ یہ سارا کچھ جو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ بیکار نہیں ہے بے مقصد نہیں ہے یہاں گھاس کا ایک تن کا بھی بے مقصد نہیں ہے یہاں سامپ اور بچو بھی بے مقصد نہیں ہے تو اب جب اس کا نتیجہ نکلا تو سبحانک اے اللہ تُو پاک ہے کس چیز سے پاک ہے کہ تیرے بارے میں ایسا گھٹیا تصور کیا جائے کہ یہ تُو نے کھیل رہ جایا یہ کوئی تماشا لگایا ہے یہ کوئی ڈراما ہے تیری ذات کے بارے میں ایسا گھٹیا تصور کرنا کہ یہ کوئی رام کی لیلہ ہے یا اٹکل پچو ہے یا دیوی دیوتاؤں کے یا تماشے کی جگہ ہے سبحانک تو پاک ہے اس تیرے بارے میں ایسی بات سوچی بھی جائے یا گھٹیا تصور کیا جائے یہ تُو نے کھیل رہ جائے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں دنیا میں کہ یہ میں نے کھیل رہ جائے تو اللہ نے کہا یہ میں نے کھیل نہیں رہ جائے اگر ہمیں کوئی کھیل ہی کھیل نہ ہوتا تو ہم اپنے پاس کچھ کر لیتے ہیں اس کے لیے اتنا بڑا کھیل بول لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی تو اس حوالے سے تو اب جب تُو نے کھیل نہیں رچایا یہ سارا کچھ بامقصد ہے یہاں گاز کا تنکا بھی جو ہے وہ بیکار نہیں ہے تو کیسے ممکن ہے کہ میں بے مقصد ہوں میرا کوئی عمل بے مقصد ہوں کہ ممکن نہیں جب یہ ساری کائنات پرپس فل ہے میرے سارے کام بھی پرپس فل ہے تو کیا ہوئے ربنا انہ کا منتو دخل اے رب ہمارے جس کو بھی تُو نے داخل کر دیا آگ میں جب یہ سارا بامقصد ہے اور وہ مقاصد کے تحت پھر نہیں زندگی گزاری تو پھر اس کا نتیجہ بھی نکلے گا کہ پھر جس کو بھی تو تُو نے جزا و سزا ہوگی کہ وہ اس نے کچھ ٹارگٹ دیئے ہیں کچھ معاملہ کہا ہے تو اگر نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا اگر اس نے اس کو بے مقصد دنیا کو سمجھا بے مقصد چیزوں کو سمجھا اپنی زندگی کو اپنے عمال کو اس کائنات کو بھی کھیل تباشا سمجھا تو پھر تو کیا ہوگا ربنام رب ہمارے جس کو تو تُو نے داخل کر دیا آگ میں پھر اسے رسوا کر دیا اور پھر ظالموں کا کوئی مددگار لوگ تو اس آیت پر میں جا رہا تھا کہ آپ کو بات چیت کریں گفت کریں چلیں میں نے زیادہ کر دی ہے مہارت کی لیے میں اتھا کر چاہوں گی جو ہماری لائف میں دیلی یا کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہوتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئیں وہ مقصر جانے کیلئے جیسے کہ اب ہم ایک نورمال لائف جیلے اوفس آرے گھر جانے تو شاید موت ہمیں اس طرح یاد نہ ہوتی نہیں دیلی میسیسے لیکن اگر ہمارے پہر میں خدا ناااااستا یا محلے میں یا تین تیلی بھی کچھ ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس ٹائم ایک ریمائنڈر ہوتا ہے سب کی لیے کہ سب باروں فکر بھی کرتے ہیں سکر بھی کرتے ہیں لیکن پوائنٹ ہی ہے کہ کچھ ٹائم بعد پھر جو دنیا ہے جو دنیا ہے پھر مسروف جاتے ہیں پھر ایک مطلب اللہ تعالیٰ کے کچھ کچھ ٹائم بعد ایک ریمائنڈر آ رہے ہیں ہم لوگ یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ دنیا کیوں بنائی گی ہے یا تم لوگ کے پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے اصل میں وہی جو علامہ اقبال نے بات کہی تھی تھا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے وہ کائنات کی ان چیزوں میں کھو گیا ہے گم ہے چاہے وہ رسرچز میں ہے چاہے جابز میں ہے چاہے جس چیز میں مومن کی یہ پہچان کہ آفاق ہے گم اس میں کہ مومن کا معاملہ تو یہ ہو جائے کہ ان ساری چیزوں کو وہ ریلیٹ کر دیتا ہے اللہ سے کہ ما اصاب امیم مصیبتن اللہ بیجن اللہ کہ نہیں بھی کوئی آتی مگر اللہ کے حکم سے جو چیز بھی میرے اوپر پڑتی ہے سرزد ہوتی ہے جو بھی واقعات ہو رہے ہیں اس دنیا میں کوئی چیز اس نے اتفاق نہیں ہے نہ کوئی علل ٹپ ہے اگر اہل ایمان کا معاملہ ہوگا تو وہ یہ سنجھے گا کوئی اس نے اتفاق نہیں کوئی علل ٹپ نہیں یہ تو اللہ تعالی کی کریٹر پلیننگ کے تحت یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں جو بتا ہے جو ایمان میں نے اپنے ناشاہون میں سون کے میں بتا لئے گئے کہ اس ذکر میں اللہ کا وہ because کرتے جاؤ escolہ کو دوسرار کامی تک کے لئے شہریں گے شہرہوں کو انسان کرتا ہے جو سوچ جنہا possible انسان کرتے ہیں وہو زندگی رکھیں انسان کرتے ہیں انسان کرتے ہیں انسان کرتے ہیں جنہ پرتے ہیں آج ، اپنے مصے کو دوسرار مجھے پتے ہیں کہ کالی صاحب اُگار falou اپنے دلی میں بھی طرح ذکر ہوتا ہے دلی میں ایک بھی بھی سکتا ہے جو پڑھتے ہیں آئیت اس کو بتاتے ہیں دلی کو چلی لے سنتا ہے لیکن بس یہ ہم نے بٹھایا ہی گیا ہے تو بس ذکر کرتے جاؤ چھوٹے تو سوچنا نہیں میں مجھے یہ دون لگتا ہے اگر ہم سوچیں تو خیلی ذکر ایک دفتہ میں نے کہا کہ کبھی کبھی بات پر بولتے ہیں بعد میں اگلی نمار میں اسلام خلی کے پاس اگلی گئی تو واقعی مادات ہے لیکن بھی ہوئی ہی تشنگلی بات شان کو بھی بھولے انسان ہے اس کے اندر ملکڑپن کا مادہ ہے یہ بھول جاتا ہے انسان بلکہ انسان بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بنا ہی اسی سے ہے نسیان سے انسان تو اسی لیے اس کو یہ جو سارا اللہ تعالیٰ نے یہ جو پروگرام دیا ہے پورے دن کا وہ اسی سے دیا ہے کہ اسے یادہ نہیں آئے اور دن کا جو بڑا حصہ ہے اس کو دیکھیں کہ اس سے ذرا فارق رکھا ہے کہ صبح سے لے کر زہر تک آپ وہ کر لیں ذرا گم ہو وہاں وہاں اگرچہ ہونا نہیں چاہیے تو اگر گم بھی ہو گئے تو واپس آ جائے زہر کے بعد تو یہ اسی لیے یہ پروگرام ہے نماز کا بھی ایسے بھی نماز کے لیے ایک بارے میں کہا اکیم السلاة لذکری تو نماز کا بھی تو کوئی مقصد ہے نا ایسے ہی تو نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کا ایک فرض تو ادا ہو جاتا ہے لیکن جو نماز کا فائدہ ہے وہ حاصل تو یہ ہاں اللہ تعالی یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ اگر آپ چیزوں کے اوپر غور و فکر کریں گے اپنے اوپر کریں گے کائنات کے اوپر کریں گے تو آپ بہرحال کسی نتیجے پر پہنچیں گے اور پھر آپ کی لائف ساری کسی سیٹ پیٹرن کی طرف آئے گی ورنہ وہ ہو رہا ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے آپ بھی کرتے چلے جاؤں گے پھر کسی نے توجہ دلا دی تو آپ کو یاد آ جائے گی کہ غلط سائی بھی نکل آیا ہوں یا کر رہا ہوں خود آپ شعوری طور پر پھر اس سے رکنے والے نہیں پھر تو یہ ہوگا کہ جو بھی لائر بہ رہی ہے اس میں آپ بھی بہ جائیں گے تو انسان جو لوگ اس طرح کا شعوری طور پر اپنا لے اصل میں وہی پھر معاشرے کو لیڈ کرتے ہیں لیڈرشپ انہی کے اندر پھر پیدا ہوتی وہ پر فالو عرض نہیں ہوتے اس بات میں اڑکڑنا کاملی کہ جیسے کہ کچھ لوگوں کو نماز پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے کیسے کہ نئی عادت ہوتی کچھ لوگوں کو یا گھر میں نہیں پڑھی جاتی یا ان کو نئی عادت ہوئی ہوتی نماز پڑھنے کی یا پھر اسی طرح اور ایسے معاملات نے جو کہ ہمیں بنا کیے دیں لیکن وہ ڈیلی روٹیم کا حصہ نہ چکے ہیں ایک سٹویشن تو یہ ہے کہ آپ کو فکر ہی نہیں ہے اس چیز کی کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے یا آپ کوئی غلط کام کریں اور یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن اس طرح کنٹی نہیں کرتا ہے پڑھتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں آن اپ یہ والا ایک نماز کا مجھے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے کچھ لوگوں کے ساتھ کہ نماز اس طرح کنٹی نہیں مل کر پاتے تو میں نے تو بھی لائٹ ٹی جی سکھئے کہ اگر آپ نے کوئی چیز کرنی ہے آپ اللہ اللہ سے اس چیز کیلئے دعا کریں اگر آپ اپنے لئے ہدایت چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں مطلب آپ نہیں کوئی بھی نیک کام کریں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہدایت دو دیں آپ کو جب کبھی بھی موقع ملے اور میں دعا کریں اللہ اللہ سے نماز نہیں اگر آپ کی کنٹی نہیں ہوگا آپ کی پانچ ہوگی یا قرآن آپ نہیں پڑھ باتے لئے 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 اس میں میں نے یہ چیز اپنے زندگی میں بتایا ہے کہ میں اللہ اللہ سے اس چیز کی دعا لازمی کروں گا اور اس حقین سے کہ انشاءاللہ یہ چیز ایک ٹائم تک مجھے اچھید ہو جائے گی یا مجھے جندی اچھید ہو جائے گی اور اس کے بعد میں نے یہ دیکھائی کہ آہستہ آہستہ چیزیں چیند ہوتی جاتے ہیں اور ایک ٹائم کے بعد آکے آپ ریالائز کرتے ہیں کہ مطلب ہاں کہاں سے آپ چلے کر اب آپ کہاں پہ آگئے تو میں لگتے ہیں اس میں دعاوں کا بہت زیادہ اثر ہے اور بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ریالائز کرنی چاہیے یہ چیز اپنے دنیاوی اور دینی مقصد حاصل کرنے کی جیسے انہوں نے کہا نا کہ دعا کا اس میں عمل دخل بہت ہوتا ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ جو آدمی سوچے گا تو کرے گا نا اسے پریشانی آئے گی تو کرے گا دعا اللہ سے اور ان مسائل میں جب گرتا ہے تو آدمی دعا کرتا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے سمجھ نہیں آرہی میں کیا کرو اور اس قور و فکر کا ذرا لازہ اس سے کریں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو بینوئی تھے نا جن کو مار پڑی تھی قرآن پڑھنے پر ان کے جو والد تھے زیاد تو زمانہ جہلیت میں ایک خانہ کعبہ کے اگلاف کو پکڑ کر کعبے سے ٹکرے مارتے تھے اللہ مجھے پتا ہے یہ بتو چطو پہ کوئی نہیں ہے ایسی یہ ڈراما ہے یہ جو کہہ رہے ہیں یہ کائناہ یہ نہیں یہ یہ ڈراما جو کچھ ہوتی آ رکھے لیکن اب مجھے پتا نہیں کہ میں کروں کیا اے اللہ مجھے بتا میں کیا کرو اب ظاہر ہے ان کے پاس تو کوئی چیز نہیں تھی کہ جو ادایت نامہ نہیں تھا کوئی شاہ نہیں تھی لیکن دعا کیا تھی اللہ مجھے بتا میں کیا کرو یہ اگر ذرا اندازہ کریں کہ ان کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر آگئے ہوتے تو وہ ایک سیکنڈ لگاتے ایمان لانے میں اور عمل کرنے میں جو حضور بتاتے جو اللہ کے حقابات ساتھ ہیں وہ یوں کرتے ہیں without any question کیوں وہ غور و فکر کے نتیجے میں اس جگہ پر پہنچ چکے تھے تو جب انسان غور و فکر کے نتیجے میں اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تسلیم کر لیتا ہے واقعتاً اس کی عظمت کا اعتراف اسے جب ہو جاتا ہے اب جب اس کا حکم کوئی اسے آتا ہے تو اسے لائٹ نہیں لیتا اسی طرح وہ رابعہ بسری کہتی ہے نا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک لوٹا تھا پانی ہاتھ میں کہ اس سے چاہتی ہوں دوزک کوئی آگ بجا دوں اور اس سے چاہتی ہوں جو آگ کا مٹھا تھا آج میں وہ مشل تھی اس سے جنت کو جلا دوں کہ لوگ اللہ کو یاد کریں صرف اس کے رب ہونے کے لیے یہ ایک بلند ترصدہ ہے میری ہائر لیویل کی اور ظاہر ہے دنیا میں پھر لیڈ جیسے میں نے کہا پھر وہی لوگ کرتے ہیں دیکھیں نا جب آپ کو اپنے باس سے محبت ہو والد سے محبت ہو کسی بڑے سے ہو تو آپ کبھی ایسا نہیں کرتے کہ یہ نراض ہو میں ایسا کام کروں کہ جس سے یہ نراض ہیں آپ کو یہ خیال رہتا ہے براہ اور جو انہوں نے کام کہا ہوتا ہے وہ کوئی قرآن میں نہیں ہوتا نہ کوئی عدیث میں ہوتا ہے نہ کوئی فرض ہوتا ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کام کریں ایسا ہی ہوتا ہے نا جس سے محبت ہوتا ہے تو اس لیول پر تو بننا جاتا ہے تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی خاطر میں کروں اور یہ ساری چیزیں انسان کے اندر ان بیلڈ ہیں کہ وہ کسی کی محبت کی خاطر کچھ بھی کر سکتا کیا لوگ خودکشیاں نہیں کرتے نوجوان حضرات ایک دوسرے کی خاطر خودکشیاں کر لیتے ہیں نا تو جذبہ اندر موجود ہے نا وہ کہتا ہے میری شادی نہ ہوئی فلان خاتون سے یا فلان لڑکی کہتی ہے میری شادی سے تو کیا کروں گی زہر کھالوں گی مر جاؤں گی کود جاؤں گی تو یہ کیا بات ہوئی تو اس کا مطلب ہے کوئی جذبہ تھا اندر انسان چاہتا ہے کہ کسی کی خاطر مروں کسی کی خاطر اچھیوں یہ انسان کے اندر ہے کہ کسی کی خاطر زندگی گزاروں یہ شیطان ہے جو اسے ڈائیورٹ کر دیتا اصل میں وہ جذبہ کس کے لیے تھا اللہ کے لیے وہ جذبہ اندر رکھا گیا تھا کہ میں اللہ کے لیے جی ہوں اللہ کے لیے مروں شیطان نے اس کو فوکس کر دیا یہاں پر تو اب جب تک اللہ تعالیٰ کی عظمت وہ آپ پر منکشف نہ ہوگا اور فکر کے نتیجے میں اور وہ وہ کیسے ہوگی اس کائنات کی حقیقتوں پر جب انسان غور کرتا ہے چیزوں پر غور کرتا ہے اپنے اوپر غور کرتا ہے اپنے اندر جھنکتا ہے تو جب اسے اللہ تعالیٰ کی عظمت نظر آتی ہے تو اب وہ اس کو اس عظیم مانتے ہوئے پھر کیا کرتا ہے اپنے سر کو بکا دیتا ہے سر اندر کر دیتا ہے لیکن عام لوگ ظاہر ہے بات کو نہیں سمجھتے ہیں تو عام لوگوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جب بات سمجھ نہ آ رہی ہو اور پھر زندگی کی کسی لیول پر سمجھ نہ آ رہی ہو ایک ایج میں سمجھ نہ آ رہی ہو بندہ کہتا ہے بس سوالات مجھ پوٹھو یہ کرو اور یہ نہ کرو یہ ابھی ابتدائی سٹیج ہوتی ہے جیسے آپ چھوٹے سے تھے تو آپ نے کوئی چھوری وغیرہ گھر سے کچن سے اٹھا لی یا ماچس کی ڈبیا اٹھا لی اچھا بچے کو بھی وہ بڑا شوک ہوتا ہے جو چیز اس کی اپروچ ملو اولا اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے تو چھوری کہیں آپ کے آتھ لگ جائے تو آپ کی والدہ کیا کرتی ہے آپ کے آپ چیخیں روئیں چلائیں تو وہ چھوری آپ کو کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں وہ انہیں پتا ہے کہ یہ گرے گا چلنا ابھی اسے سکا نہیں ہے اور تو گرے گا تو کیا کرے گا اپنا نقصان کرے گا چھوری لگ جائے گی اسے زخمی ہوتا ہے اور یہ تیلی جلا کے خامخواہ کوئی پورا گھری ہو سکتا چلاتے ہیں ہمیں بھی جلاتے ہیں ابھی نادان نادان ہے نا سمجھیں لہذا ایک لیول تو وہ ہوتا ہے انسان کا تو اس لیول پہ ہوتا ہے اگر یہ کرو گے تو یہ سزا ملے گی پھر انسان اس لیول پر آتا ہے نا والے صاحب بھی ڈانٹے کرتے ہیں میں سکول جاؤ سکول والے بھی کہتے ہیں کہ ہوں ورک نہ کیا تو اللہ ملے گی یہاں پر وہ انسان جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں یہ ساری ان سٹیجز سے نکل کر جو انسان آ چکا شعوری سطح پر آ چکا یہ اس کی بات ہو رہی ہے جو از خود اس نتیجے پر پہنچ چکا کہ اس کائنات کا کخالک اور مالک ہے اور اس کو اس اس سارے پروسس میں ان ساری چیزوں نے ہیلپ آؤٹ کیا دیکھے نا کہ کو ذرا دیکھ مشرق سے ابرتے ہوئے زمین دیکھ فلک دیکھ مشرق سے ابرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ تو یہ انسان تدریجاً وہاں پہنچ جاتا ہے اسی طرح محبت بھی تدریجاً ارتکا کرتے وہاں پہنچ جاتی ہے یعنی آپ چھوٹے تھے آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی اپنی امی سے تھی پھر بالد صاحب سے ہوئی پھر اسی محبت میں دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے بہن بھائیوں سے محبت ہوئی پھر آپ کو اپنے وطن سے ہوئی اپنی قوم سے ہوئی کبیلیں اور اوتے اوتے وہ محبت بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ آپ جوان ہوئے آپ کی محبت کہیں ایک جگہ مرتقض ہوگئی صرف ایک باریک سا فرق رہ جاتا ہے وہاں تھوڑا سا ایک چھلانگ اور لگانی ہوتی ہے تو انسان کی محبت پر یہ چلی جاتی ہے لیکن اگر یہاں کسی سٹیج پر بھی رک گئی یہ گویا کے پرابلوم ہوگی اب گویا ذکر کی ضرورت ہے تاکہ وہ ذکر تمہیں محبت میں بھی وہاں پہنچا دیں وہ ذکر تمہیں معرفت میں بھی وہاں پہنچا دیں جو اس کی اصلی جگہ ہے ورنہ کہیں نہ کہیں پھر خودکوشی کرو گے تو انسان کا وہ تصور پھر محدود ہوتا چلا جاتا ہے تو جتنی اس کی تو وہ جو تصور ہوگا وہ اونچا ہوگا تو اتنے ہی پھر اس کے اخلاق اور کردار میں بھی بڑا پانا ہے اگر آپ کا تصور سوچ چھوٹی ہوگی مثلا کوئی اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہے تو اس سے بڑا خودگرض کوئی ہوگا ایسا جس نے کہا میں اپنی قوم سے محبت کرتا ہوں وہ اپنی قوم کے ساتھ بیمانی نہیں کرے گا لیکن دوسری قوم کے ساتھ تو کر لے گا آپ کے ایف سکسٹین کے پیسے کھا سکتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کا بیروف کیس نیو یار کے ائرپورٹ پر بھی قائم ہو سکتا ہے لیکن گورے کا نہیں ہو سکتا قوم کا دائرہ ہو گیا نا فیملی کا ہو گیا خاندان کا ہو گیا اچھا کوئی آدمی ہو سکتا پاکستان سے محبت کرتا اور دنیا سے نہ کرتا دنیا کو ہو سکتا بسیبت میں ڈال لیں پاکستان کو نہ ڈال لیں تو وہ اب اس کا کردار بھی اس کی سوچ کے ساتھ رہے گا اگر سوچ وہاں پہنچ گئی ہے تو اب اس کا کردار بھی کیا ہو جائے گا آفاکی ہو جائے گا وہ بھی بلند ہو جائے گا وہ پھر وہاں بڑے نتیجے اخص کرے گا وہ دنیا کو لیٹ کرے گا تو عرب قوم نے پوری دنیا کو جو ایک انپڑ جائل معاشرہ تھا پوری دنیا کو لیڈ کیا تو ایسے ہی نہیں کیا ان کی سوچ کہاں سے بنی دیکھیں نا آخر وجہ تھی نا آج اگر دنیا انہیں لیڈرشپ مانتی ہے اور کہتی ہے دنیا میں جتنے بھی کورسز ہوتے ہیں یہ اصل میں تو نقالی ہے نا پریڈ ہو گئی دوسری چیز ہو گئی یہ کیا ہے اچھا وہ عظیم آدمی تھا وہ یوں یوں چلتا تھا اب سب کو چلاو شاید کہ یہ بن جائے لیکن اصل اتھیم وہ یہاں ہے یہ جو اس آیت پر اگر غور کریں گے تو وہ یہ سوچ ہے جو آپ کا زندگی کا رخ بدلے گی جب آپ نے زندگی کا رخ بدل لیا اب یہ چیزیں نماز آپ کو کوئی مشکل نہیں لگ رہی ہیں ذرا آپ دیکھیں بہت سارے واقعات آپ کو ایسے نظر آتے ہیں کہ یہ کیسے پرسیبل ہو جاتے ہیں بلو ایک آدمی نے اگر زندگی کا مقصد بنا لیا میں نے فرسٹ آنا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ راہ آدھی آدھی رات تک کیسے پڑھ لیتا ہے مجھے تو نہیں در جاتی ہے یہ پاگل ہے کیا ہے ساری ساری رات پڑھتا ہے کیوں اس نے کوئی نہ کوئی مقصد اچیف کرنا ہوتا ہے وہ سامنے رکھ لیا ہوتا ہے ٹارگٹ سامنے رکھ لیا ہوتا ہے اب دو بچے انہوں نے ٹارگٹ معین کر لیا کہ جو مرضی ہو جائے ابو جیل کی گردن اڑانی ہے اب وہ ایک بڑھ رہا ہے اس کے تلوار یہاں لگی تو بازو لٹک گیا یہ تندرہ ساسات جلد جو تھی اس نے دیکھا کہ یہ رکاوٹ بن رہی ہے میرے مقصد میں تو اس نے پاؤں کے نیچے رکھ کے جو جھٹکا دیا اور بازو اٹھا کے پھینک دی تو سمر کر رہی ہے کہ یہ کر سکتا آدمی اپنے جسم کا ایک عصہ اٹھا کر پھینک دی لیکن یہ ہوا نا تو اس کے لئے نواز پڑھنی مشکل ہوگی اٹھنا مشکل ہوگا تو زندگی میں اپنی پرارٹیز سیٹ کریں جب آپ یہ سیٹ کر لیں گے اپنے مقاصد سیٹ کر لیں گے پھر مسئلہ بھی ہے اگر آپ کی پرارٹیز ہو رہے ہیں مقاصد ہو رہے ہیں تو باقی تو پھر خواہشیں ہیں صرف میرا اسپریئٹ ایک ہے جسے ہم جسے سے روم میں اپنے جانتے ہیں ہمیں ایک سوچ ہے کہ ہم بولو فکر کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری سوچ اس طرف جاتی ہے کہ ہم اتنے جکڑے میں ہیں ہم توڑ نہیں پاتے کہ ہم تو کیسے اس طرف رہتے ہیں کیا ہمیں تو شروع سے سوسائیٹی ماشرہ یہ بتا رہے ہیں کہ کام میں بڑھنا ہے جاپ کرنی ہے اچھی لائپ بنانی ہے یہ سب ہم نہیں کرنا ہے جو زندگی کا مقصد ہے اس طرف ہم جان نہیں پاتے ہیں تو ہم جیسے لوگ کیا رہے ہیں پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ ایسے ہی ہوگا نہ دنیا میں پھول کھلتے ہیں نہ یہ سارے مسائل ختم ہو سکتے ہیں پھر تو فرشتے ہوتے ہیں نہ جذبات ہوتے ہیں نہ ہمارے اندر کچھ طوفان برپا ہوتے ہیں پھر تو کوئی آزمائش ہی نہیں تھی اسی سب میں کرتے ہوئے اور یہ سارے چیزیں ساتھ رکھتے ہوئے وہاں سوچ تک جانا ہے اچھا انسان وہ تشدد ہے تشدد کا راستہ اپنانا بڑا آسان ہوتا ہے آج نوکری چھوڑوں سب کو چھوڑوں نکلوں اور پہاڑوں میں گھم لیکن نہیں جو دین ہمیں یہ بتاتا ہے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اسی سارے معاشرے میں اسی میں کرتے ہوئے میرے ساتھ تعلق رکھ جائے ہیں اچھا اس کو تھوڑا سا در ہمیں یوں ڈیفائن کر دیتا ہوں جو آپ نے کہا ڈرائیونگ کرتے ہیں شروع شروع میں کیسے کرتے تھے ڈرائیو ہوتے تھے اور بریک لگی ہے یا نہیں لگی جو گیر کے در گیا ٹھیک ہے اب آپ کیسے کرتے ہیں آٹوں پہ چلے گئے ہیں اچھا آپ ڈرائیونگ کرتے ہوئے باتیں بھی کر رہے ہیں اچھا وہ دیکھو وہ کیا ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے اچھا تم نے دیکھا گاڑی کا ایکسیڈنٹ تھا وہ دیکھو وہ خاتون کیسے جا رہی ہے وہ بچہ کیسے ہر رہا ہے یہ ہے اور ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہیں بھائی چلا رہا ہے بھائی چلا رہا ہے کیونکہ آپ کا سارا ذہن کہاں کام کر رہا ہے آٹوں پہ چلا گیا ہاں وہ آٹوں پہ سسٹم پہ ہو گیا ہے اب اس بات کو اور ذکر کو اتنا کریں اتنا کریں اتنا کریں کہ آپ آٹوں پہ چلے چلیں سمجھے قرآن اتنا پڑھیں بار بار پڑھیں اور اتنا پڑھ لیں کہ آپ کی زندگی اس میں آٹوں پہ چلیں جس کو پنجابی میں کہتے ہیں آتھکار وال تا دل یار وال دل آدمی کا لگا ہوا ہے یار کو کوئی بھی رکھ لے نا سامنے اللہ ہی کو رکھ لے دل تو آدمی کا مہان لگا ہوا ہے وہ ساری چیز کر رہا ہے لیکن کیا کر رہا ہے چلا بھی رہا ہے کام بھی کر رہا ہے تو یہ سارے کام کرنے ہیں بھائی ٹھیک ہے لیکن نکتہ نظر اور یہ ساری چیز اس لیے جو ہمیں ایک عدائد کی جاتی ہے نا کہ قرآن کی تلاوت کرو تلاوت کرو تلاوت کرو ہر روز کرو صبح کرو شام کرو کیوں کرو؟ لیکن اتنی جکڑ بندی اور اتنی زیادہ ہے کہ اس کے میں سے آپ نکلیں اور زندگی کا مقصد آپ کے سامنے تازہ رہے ہیں اور اسی غور و فکر کے نتیجے میں پھر آپ پر یہ چیز کھلتی چلی جائے گی پھر وہ زندگی کے جو مسائل اور یہ ساری جکڑ بندیاں آپ کی آتی چلی جائیں گی یہاں سے آپ کو حل بھی ملتے چلی جائیں گی لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا وہ جسے عدرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نا کہ من طلب الاولا سہر اللہ علی جو آدمی چاہتا ہے میں دنیا میں اونچا جاؤں اسے لازمہ راتوں کو چاہنا پڑتا ہے آدمی یہ خواہش کرے کہ میں فرسٹ بھی آ جاؤں اور رات کو جلدی سوچوں دھونوں کام تو نہیں ہو سکتا خواہش ہو سکتی نتیجہ نہیں نکلے گا اور جو آدمی چاہتا ہے کہ اسے موتی اور ملیں اسے لازمہ سمندر میں موتا لگانا پڑتا ہے جان کا رسک لہنا پڑتا ہے تو بہرحال میں اس کو کلوز کروں یہ آپ نے جیسے کہا آج کی دنیا میں جس قدر معیشت کا غلبہ ہو چکا تہذیب کا غلبہ ہو چکا آسان دی بہت مشکل ہے یہ اپنی جگہ بات ہے جس میں کوئی ڈاؤں نہیں ہے اور اسی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے آج بل ایمان کہ سب سے خوبصورت پسندیدہ ترین ایمان کس کا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ سب سے خوبصورت دلکش ایمان کس کا ہوگا تو صحابہ نے کہا فرشتوں گا ہوگا بجنت دوزہ اخلاص ہم نے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ فرشتوں گا کیوں نہ ہو وہ اس کے پاس ہوتے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے ان کے ایمان کو انہوں نے پھر کہا کہ انبیاء کا ہوگا میں ذرا شارٹ کر رہا ہوں بات نبیوں کا ہوگا تو اللہ نے کہا نبیوں کا کیوں نہ ہو ان کے پاس تو اس کی رہی آتی ہے ڈریکٹ بات ہوتی ہے ان کا تو کیوں نہ ہو تو پھر انہوں نے ذرا ڈٹے ڈٹے کہا پھر ہم ہی ہوگے ہمارا ہوگا تو اللہ نے کہا تمہارا کیسے نہ ہو جبکہ میں تم میں موجود ہوں اب وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا کس کا ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کا سب سے خوبصورت ایمان ہوگا تلکش ایمان ہوگا جو واقعتاً ان آلات سے گزریں گے اور کوئی نہیں ان کے پاس ہوگا کوئی نبی نہیں ہوگا اور یہ کتاب پھائیں گے وہ ماں بین اور تو فتائید دو جلدوں کے ماں بین یہ کتاب پھائیں گے اور جب اس کے ساتھ جڑ جائیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے تو دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ترین ایمان اور یہ دیکھیں جتنے آلات مشکل ہوتے ہیں اتنی عمل کی ویلیو بڑھ جاتی ہے تو اس سے گھبرائیں نا آلات تو مشکل ہی آئے گے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تو آگ تھنڈی کر تو میں پھر چھلانگ لگا ہوں گا تو کون نہ لگاتا ہر ایک لگاتا گلوں کلزار پھول ہوتے نظر آتے سب نہیں لگانی تھی تو یہ اس میدان میں چھلانگ پہلے لگانی پڑتی ہے آگ بان میں ڈھلی ہوتی ہے آپ پہلے کہیں کہ ساری آسانیوں ہو جائیں پھر یہ کام گروہ یہ ہے نہیں اس دنیا کا اصول ہے آپ جائیں گے آپ کا منٹل ہورائزن جب بڑھے گا اب آپ کو یہ چیزیں معمولی لگے گی دنیا کے مسائل دنیا کی چیزیں دنیا کی تکالی یہ معمولی لگے اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کامیابیاں ہو سکتا ہے بہت بڑی کامیابیاں یہاں سکتا ہے دنیا میں بھی ہو گئی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ دین کی طرف آگئے تو دنیا لٹ گئی ہاں شروع میں ہو سکتا ہے لٹے تھی لیکن اس ساری آزمائش سے نکلنا کرتا ہے یہی انسان کے لئے آزمائش ہے یہی ہے قرآن ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ادھر آوگے تو بہت ہی ہمارے لئے مخمل کے بستر ہوں گے پھولوں کی سیج ہوگی نہیں اور یہ کہتا ہے یہ کانٹو بھرا بستر ہے وہ کیا شیر ہے جی میرے گھر کے راستے میں کوئی کیا کشان نہیں ہے انہی پتھروں پر چل کر آ سکتا ہے تو یہ اس کے گھر میں پھر یہی انہی پتھروں پر چل کر آنا پڑے